دوستو میرے بھائیو میری ماتائیں میرے بہنیں السلام علیکم آدھا دوستو آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ شکر کی بیماری اتنی بڑھ گئی ہے آج کے دور میں کہ بہت زیادہ اور میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ شکر کی بیماری کو آپ انشاءاللہ جڑ سے ختم کریں بہت ہی بہترین دوہ ہے یہ اور آپ اپنے گھر بیٹھے اس کو بنائیں اور یوز کریں استعمال کریں بہت ہی امدہ نقصہ ہے دوستو کیونکہ دوستو میرے یہاں پر روحانی علاج بھی ہوتا ہے اور پیشے سے میں حکمت بھی کرتا ہوں حکیم بھی ہوں تو دوستو اگر جن میرے بھائیوں کو میری بہنوں کو میری ماتاؤں کو اگر شکر ہے شکر کی بیماری ہے تو یہ میرا بتایا ہوا نقصہ استعمال کریں اور کسی بھی جاتی کے ہیں کسی بھی دھرم کے ہیں سب کے لیے دوستو شاید اگر آپ کی بیماری میرے بتایا ہوا نقصے سے دور ہو جائے تو دوستو شاید مجھے دعا ملے گی اور دعا جو ہے وہ سب سے بڑی دولت ہے میں سمجھتا ہوں کہ دعا جو ہے وہ ایک سب سے بڑی دولت ہے تو دوستو آج کا جو میرا یہ ٹپس ہے جو میرا نقصہ ہے یہ شکر واروں کے لیے ہے جن کو شکر کی بیماری ہے اور اللہ کی ذات پر اور بروسہ کر کے انشاءاللہ تعالی اس کو آپ کھائیے بنائیے ماشاءاللہ میں نے بہت لوگ دیا اور ماشاءاللہ فیض پہنچا اور اللہ نے چاہیا اور اس کا حکم ہے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو بھی فیض پہنچے گا اور آپ کو بھی کامیاں بھی ملے گی تو دوستو یہ جتنے شکر کی لوگ ہیں بیمار ہیں اور دبا کھاکا کے پرشان ہیں اس کو گھر بیٹے بنائیں اور کھائیں اور زیادہ لمبہ چوڑا نقصہ نہیں دوستو یہ چودہ دن کا میرا نقصہ جو بتایا ہوئے ہے وہ چودہ دن کا ہے چودہ دن آپ کو اس دباہ کو کھانا ہے اب دوستو بتاؤں کہ بنانا کیا کیا ہے اور کیا کیا سلامانہ آپ کو لینا ہے دبائی آپ کیسے بنائیں گے آپ کو لینا ہے دوستو سو گرام گیوں جس کا ہم آٹا کھاتے ہیں پوٹی کھاتے ہیں سو گرام گیوں سو گرام جو اور سو گرام دوستو کلونجی کلونجی آتی ہے جو پنسارے کے مل جائے گی کلونجی اور کلونجی کی یہ بتاؤں میں آپ کو کہ ایسا کوئی مرد نہیں ہے دوستو جو کلونجی ہر دبا میں کام آتی ہے ہر مرد میں کام آتی ہے کلونجی کی ایک اتنی بڑی صفت ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں دوستو کلونجی لے لیں سو گرام گیوں لے لیں سو گرام جو لے لیں سو گرام کلونجی لے لیں اور اس میں لے لیں تھوڑا سا گوند دوستو ایک چوندیا گوند بھی ہوتا ہے ایک پتھانی گوند ہوتا ہے گوند دونوں میں سے کوئی سا بھی آپ لے سکتے ہیں لیکن گوند کو سو گرام نہیں لینا ہے گوند کو آپ کو پچاس گرام لینا ہے وہ تینے چیزوں آپ کو سو سو گرام لینا ہے لیکن گوند آپ کو پچاس گرام لینا ہے اور دوستو ان چاروں چیزوں کو لینے کے بعد اس کو آدھا لیٹر پانی میں آدھا ایک لیٹر پانی لینے پانی لینے پانی لینے اس کو کھولانا ہے دوستو اتنا کھولانا ہے کہ کھولتے کھولتے دوستو پانی کا رنگ بدل جائے گا اور کالا ہو جائے گا اور وہ جب کالا پڑ جائے تو دوستو اس کو ایک شیشے کی بوتل میں چھان کے رکھ لیں اور صبح دوستو آدھا کپ جسے ہم چائے پیتے ہیں آدھا کپ چائے کا جو ہوتا ہے آدھا کپ لیں اور صبح نہاں رو پیئیں اور شام کو دوستو آدھا کپ سو تھی ٹیم کھانا کھانے کے بعد سو تھی ٹیم دوستو یہ آپ کو عمل سات دن کرنا سات دن کے بعد پھر آپ کو دبا پھر بنانا ہے ایک بار پھر ایک دن چھوڑ کے ایک نہیں پینا ہے جیسے آج پی پھر کل نہیں پینا ہے پھر آج پی پھر کل نہیں پینا ہے ایک دن چھوڑ کے پینا ہے تو سات دن آپ کو لگاتا ہے پینا ہے اور سات دن ایک دن چھوڑ کے پینا ہے دوستو جڑت سے ختم ہو جائے گی شکر آپ کی بہت ہی پیارا ٹپس ہے بہت ہی پیارا یہ لقصہ ہے دوستو شکر والوں کے لیے جن کو شکر بیماری ہے دوستو اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک کریں اور لال والا بٹن گھنٹی کا دمنا نہ بھولیں دوستو جو میں آگے جو بھی ویڈیو ڈالوں تو آپ تک پہنچیں اور آپ کی بیماری یا روحانی بیماری روحانی معاملہ اگر ہے دوستو بیماری ہے تو میں آپ کو ایسی پیاری پیاری ویڈیو آپ کے پاس پہنچاؤں اور دوستو آپ کا جو ہے گھر بیٹے فائدہ ہو جائے کہتے ہیں دوستو نہ لگے تو لاک کی اور لگ جائے تو خواب کی دوستو میری آپ کی کوئی طاقت نہیں ہے اور اللہ نے چاہیا اور اللہ کا اگر حکم ہے تو یہ ہو سکتا ہے کہ دوستو آپ کو کامیاب مل جائے ٹھیک ہے دوستو اور دوستو کوئی جانکاری کے لیے اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ مجھ سے پہنچ سکتے ہیں میں آپ کو اپنا نمبر دےوں گا کیونکہ دوستو مجھ سے جب بات کریں تو صبح گیارہ بجے سے شام کے چار بجے تک اس کے علاوہ دوستو مجھے کول نہ کریں کیونکہ میرا ٹائم جو ہے گیارہ بجے سے اور شام کے چار بجے تک بہت فون آتے ہیں دوستو اس لئے بتاؤں میں آپ کو ہزاروں فون آ جاتے ہیں دنور میں سب کا جواب نہیں دے پاتا دوستو اس لئے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں تو دوستو میرا نمبر ہے آپ نمبر میرا لے لیں میرا نمبر ہے 99 97 65 11 17 ٹھیک ہے دوستو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گا جب تک علیہ السلام علیکم آدھا